آج کی کہانی بھالو کی اشرفیاں ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک کسان پڑوز کے گاؤں میں ایک امیر آدمی سے ملنے کے بعد جنگل کے راستے اپنے گاؤں کی طرف جا رہا تھا وہ امیر آدمی بڑا سخی تھا وہ فکیروں اور نیک لوگوں کی پڑی عزت کیا کرتا تھا اور ان کو اشرفیوں اور قیمتی تحفے تحائف سے نوازتا تھا اس امیر آدمی نے غریب کسان کو بھی دھیر ساری سونڈے کی اشرفیاں تحفے میں دی تھی اتنے سارے سونڈے کے سکے پا کر وہ غریب کسان بہت خوش تھا خوشی کے مارے وہ گنگناتے ہوئے جلدی جلدی چل رہا تھا تاکہ جنگل کا خطرناک راستہ جلد از جلد پار کر سکے اپنی دھون میں مگر اس کسان کو اچانک اس وقت شدید چھٹکا لگا جب اس نے اپنے سامنے ایک ریچ کو دیکھا اب وہ بڑی مشکل میں پھنس گیا تھا اسے کوئی ترقیب نہیں سوج رہی تھی کہ وہ اب کیا کرے آخر کار وہ پیچھے کی طرف بھاگنے لگا جب ریچ نے اس کو اس طرح بھاگتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی اس کے پیچھے بھاگنے لگا دوڑتے دوڑتے کسان بری طرح تھک گیا اس کے پاؤں کانکنے لگے تھکن کے مارے وہ ایک جگہ کھڑا ہو گیا اسی دوران میں ریچ بھی اس کے پاس پہنچ گیا اب دونوں آمنے سامنے تھے کسان سوچ میں پڑ گیا کہ اگر اپنی جان بچانی ہے تو اسے ریچ سے لڑنا پڑے گا ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ریچ کسان کے اوپر کھوٹ گیا کسان بھی اس سے دو بدو لڑنے کے لیے بلکل تیار ہو گیا لڑتے لڑتے کسان کے ہاتھ میں اچانک ریچ کی دم آ گئی کسان نے پوری طاقت سے دم کو پکڑ کر گول گھومانا شروع کر دیا کسان اور ریچ دونوں گھومتے رہے ایسے میں کسان کمر سے بندھی ہوئی تھیلی میں سے سونے کی اشرفیاں نکل نکل کر چاروں طرف کرنے لگی کسان کو اپنی جان بچانے کی فکر تھی اس لیے اس کو سونے کے سکوں کے اس طرح گرنے کا کوئی افسوس نہیں ہو رہا تھا وہ بس یہی سوچ رہا تھا کہ اس مسئیبت سے کس طرح چھٹکارہ مل جائے وہ دلی دل میں سوچ رہا تھا کہ اگر اس نے ریچ کی دم چھوڑ دی تو وہ اس کو جان سے مار ڈالے گا کسان اسی سوچ میں ڈوبا رہا کہ ریچ کی دم کو پکڑ کر اسی طرح گول گھوماتے رہنے سے ہی اس کی جان بچ سکتی ہے کچھ دیر تک وہ ایسا ہی کرتا رہا کہ ادھر سے ایک لکڑ ہارے کا گزر ہوا چاروں طرف پھیلے ہوئے سونے کے سکوں اور گول گھومتے کسان اور ریچ کو دیکھ کر اسے بہت حیرت ہوئی وہ ان دونوں کے قریب آیا اور کھڑے ہو کر انہیں غور سے دیکھنے لگا پھر اس نے کسان سے پوچھا یہ آپ کیا کر رہے ہیں اور چاروں طرف سونے کے سکے کیوں پکھرے ہوئے ہیں کسان نے لکڑ ہارے کی آواز سن کر اس کی طرف دیکھا اس کے ذہن میں ایک تنقیب آ گئی اس نے اسی طرح گول گول کھومتے ہوئے کہا اے لکڑ ہارے یہ جو ہر طرف تم سونے کے سکے بکھرے ہوئے دیکھ رہے ہو یہ ریچ کی دم کو پکڑ کر اس طرح گول گول کھومانے سے نکلے ہیں لکڑ ہارے کے دل میں لالچ آ گیا اس نے کہا مجھے بھی ریچ کی دم پکڑا دیجئے تاکہ میں بھی اسے گھما کر کچھ سونے کے سکے حاصل کر سکوں کسان کچھ دیر تو یوں ہی دکھاوے کے لیے ٹالتا رہا پھر اس نے لکڑ ہارے کو ریچ کی دم پکڑا دی اور سونے کے سکوں کو جلدی جلدی جمع کر کے وہاں سے بھاگ گیا لالچی لکڑ ہارا سونے کے سکوں کے لیے اسی طرح پریشانی کے عالم میں ریچ کی دم پکڑ کر گول گول پھولتا رہا اسے سکے نہ ملنے تھے نہ ملے لیکن جب وہ بری طرح تھک گیا تو اس کو لالچ کی سزا مل گئی یعنی بھالو نے اسے مار کر کھا لیا یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے تھینکیو سو مچ